دوستو اگر آپ بھارتیہ ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا مقابلہ کھیل رہی ہے جس میں بھارتیہ ٹیم تیسرے دن کے کھیل میں بہترین پردرشن کر رہی ہے چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں تیسرے دن کے حالات کے بارے میں لیکن اس سے پہلے تیسرے دن کس کھلاڑی نے سب سے بہترین پردرشن کیا دوستو بھارتیہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو 113 رنوں سے قراری شکست دی ہے جس کے بعد بھارتیہ ٹیم دوسرا مقابلہ کھیل رہی ہے جس میں ویرات کولی ٹیم کا حصہ نہیں تھے تو وہیں ان کی جگہ ٹیم کی کپتانی کیل راہل کر رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے وگٹ کیپر بھلے باز کونٹن ڈکاوک نے سنیاس لیا ہے جس کے بعد ساؤتھ افریقہ ٹیم اور زیادہ کمزور دکھ رہی ہے تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے کپتان کیل راہل نے ٹوس جیت کر بھلے بازی کا فیصلہ کیا اور ٹیم میں ویرات کولی کی جگہ حنوما ویہاری کو شامل کیا تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کائلی ورنی کو کوئنٹن ڈکاوک کی جگہ اور آلیور کو ملڈر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا تو وہیں بھارتیہ ٹیم بھلے بازی کرنے کے لیے اُتری تو بھلے بازوں میں صرف کئیل راہل نے سروادک پچاس رن اور عویچندرن اشوین نے چھیالیس رن بنائے اور ساتھ ہی میں جسپرید بھمرہ نے شاندار تیسترار چودہ رن کی چھوٹی سی پاری کھیلی اور ان سب کی بدولت بھارتیہ ٹیم دو سو دو رن پر سمٹ گئی اور اس کے بعد بھلے بازی کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اُتری تو ساؤتھ افریقہ نے دو سو انتیس رن بنا دیئے اور ستائیس رن کی لیڈ بھی حاصل کی تو وہیں دوسرے دن کا کھیل پرارم بھو اور دوسرے دن کا پہلا چوکچ بائیس وے اوور میں بھمرہ کی آخری گیند پر پیٹرسن نے لگایا تو وہیں انتیس وے اوور میں دو چوکے جڑ کر پیٹرسن نے بھارتیہ ٹیم کو اپنے بھلے بازی کا پردرشن دکھا دیا اور اس کے بعد انتالیس اوور میں شاردل تھاگر کو ڈین ایلگر کا اٹھائیس رن پر وکٹ مل گیا اور ڈین ایلگر ایک سو اٹھائیس گیند پر اٹھائیس رن چار چوکوں کی مدد سے بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھلے بازی کرنے آئے بینڈر حسین اور وہیں چالیس اوور کی پہلی گیند پر پیٹرسن نے اپنا اردشتک جڑا اور دوسری اور چوتھی گیند پر شاندار چوکا جڑ دیا تو وہیں تیتالیس اوور کی آخری گیند پر شاردل تھاگر نے پیٹرسن کو 118 گیند پر 62 رن 9 چوکوں کی مدد سے بنانے کے بعد آؤٹ کیا اور اس کے بعد پینتالیس اوور کی چوتھی گیند پر شاردل تھاگر نے ورندر حسین کو ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ کر دیا اور بھلے بازی کرنے کے لئے اور اس کے بعد تیمبو بووما نے اپنا وکیٹ 51 رن 6 چکوں کی مدد سے اور ایک چکیہ کی مدد سے بنا کر شاردول تھاگر کو دے دیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ربارہ 0 رن بنا کر شمی کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے کےشو مہاراج اور مارکو جینسن اور دونوں ہی بلے بازوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو بھارتیہ ٹیم کے سکور کے برابر 73 اوور میں پہنچایا اور مارکو جینسن اور مہاراج دونوں نے 21 رن بنائے اور لنگی نگڑی کو 0 رن پر شاردول تھاگر نے آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ ساؤتھ افریکہ کی ٹیم 22 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم 26 رن سے پیچھے ہے اور تیز گیندبازوں میں شاردول تھاگر نے سب سے زیادہ 7 وکیٹ لیے اور اپنا سروس ریشت پردرشن دیا تو وہیں بھمرانے ایک اور محمد شمی نے 2 وکیٹ لیے اس کے بعد بھلے بازی کرنے بھارتیہ ٹیم دوسری پاری میں اتری تو ابھی ساتھ اوور کے انتھے تک 24 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے جس میں راہل نے 8 رن بنا کر اپنا وکیٹ مارکو جونسن کو دے دیا تو مہانک نے چار چوکوں کی مدد سے 16 رن میں آباد بنائے اور بھلے بازی کرنے کے لیے چیتیشور پجارہ میدان پر آئے تو وہیں تیروے اوور میں مہانک اگروال 25 گیندو پر 5 چوکوں کی مدد سے 23 رن بنا کر اور آلیور کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد بھلے بازی کرنے آیا جن کے راہل نے پجارہ کے سنگ مل کر دن کے انتھے تک 40 رن کی بہترین ساجداری کی جس میں پجارہ نے 18 اور 20 اوور میں دو دو چوکے جڑ کر تیز تررار شروعات کی تو وہیں دن کے انتھے تک بھارتیہ ٹیم پر 60 رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنا چکی ہے جس میں راہل نے 22 گیندو پر 11 رن ایک چوکے کی مدد سے ناباد بنائے ہیں تو وہیں 24 پجارہ نے 42 گیندو میں 7 چوکوں کی مدد سے 35 رن ناباد بنائے ہیں تو وہیں تیسرے دن کا کھیل سٹارٹ ہونے کے بعد 22 اوور میں پجارہ نے دو چوکے لگا کر اردشتی کے ساجداری پوری کی اور 23 اوور میں بھارت نے 100 رن کا سکور پورا کیا اور اس کے بعد 25 اوور میں اجنگ کے راہنے نے شاندار چکا جڑا اور 26 اوور میں بھی دو چوکے جڑے بھارتیہ ٹیم نے تو وہیں 30 اوور میں پجارہ نے اپنی 50 پوری کی اور یہ پجارہ کی ویدیش میں سب سے تیز اردشت کی پاری ہے اور اپنے اوپر پردرشن نہ کرنے کا لالچن انہوں نے ہٹایا اور اس کے بعد 32 اوور میں اجنگ کے راہنے نے بھی اپنا اردشت تک پورا کیا اور اپنے اوپر سے پردرشن نہ کرنے کا لالچن ہٹایا تو وہیں دونوں نے اپنا ویکیٹ ربارہ کو دے دیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ریشب بند سلیجنگ کے کارن اپنا پردرشن نہ دینے کے بعد زیرو رن پر ربارہ کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے روی چندرن اشوین سولہ رن بنا کر لنگی کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد ہنومای ویہاری اور شاردل تھاگور دونوں نے ہی بہترین بلے بازی کر رہے تھے لیکن کچھ سمی بعد ہی شاردل تھاگور نے تیز تردار پاری پانچ چوکے اور ایک چکے کی مدد سے 28 رن 24 گیندوں کی مدد سے بنا کر مارکو جانسن کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے محمد شمی آئے ہیں اور ابھی تک 50 اوور میں 227 رن پر 7 وکٹ بنا چکے ہیں اور 200 رن کی لیڈ اس سمیں قائم ہے اور بھارتیہ ٹیم 200 رن کی لیڈ بنا سکتی ہے دوستو ویراد کولی اور چتیشور پجارہ میں سے کون ہے بہترین ٹیس پلیئر اپنی رائے نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا